ایک آدمی کی والدہ بیمار تھی اچھا آج مجھے بھی ایک میرے دوست ہے ان کی بیٹی نے فون کیا تھا اس کی والدہ بیمار ہے اللہ شفاہ دے تو ایک عورت ایک لڑکی ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیب ہو گئی اس پر فارج گر گیا کہ نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے نہ چل سکے اس نے ہر ممکن دوائی کرائی کوئی فیضہ نہیں ہو تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے بھرے لئے دعا کرو انہوں نے کہا اممہ بڑھا پہ میں دماغ بھی تمہارا چلی گیا اتنے حکیم ڈاکٹر دعا کر دیں کوئی فیدہ نہیں ہوا احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جی انہوں نے کہا میرا کہنا تم مانو نا انہوں نے کہا ٹھیک لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے وہ آیا اور حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ اپنے شاگلتوں ورنوط کے دین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے وہ بیٹھ گیا جب وہ سب چلے گئے تو حضرت امام بیٹا کیوں آئے ہو اور نے کہا جی میں تو خید نہیں آنا چاہتا تھا سیڈھی بات ہے میں جوس نہیں بلتا میری ماں پہ فارج گی رہا ہے اس کے تمام آزا کام چھوڑ گئے ان نے کہا جا کے احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ سے دعا کریں تو آپ نے کہا جب اتنے دماؤں نے کوئی فیدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بلا کیا کرے گی ان نے کہا بات ٹھیک ہے اچھا تم جاؤ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بہت رہی کیا جاؤ تو جو لڑکا پھیرا تھا تو حضرت نے ہاتھ اٹھا ہے کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توفین کر کے جا رہا ہے اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو یہ کون سنے گا اللہ اس کو شفاہ دے دے لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں تھا ساری بیماریاں ٹھلکئیں اسے منو خدا کے لیے دعا سیکھو ماں گے نہ سیکھو بچہ جب تک نہیں روتا نا ماں بھی دودھ نہیں پھلاتی وہ ایک بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا بڑے سخی تھے جو بھی ادھر لوگوں کو دے دیتے کھلا دیتے